نمشکار دوستو میں دیپاک کریٹیو گارڈننگ ٹپس یوٹیوب چینل کی سوڈیو میں آپ سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں تو دوستو ایک بار پھر نیا ٹوپک لے کر میں آپ سبھی درشکوں کے سامنے ہوں آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں سردیو کے موسم میں فلاورنگ کرنے والے بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ کیلینڈولا کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں یہ بتاؤں ہوں کہ اس کو کب جرمینیٹ کرتے ہیں کیسے جرمینیٹ کرتے ہیں کب ان کا ٹرانس پلانٹ کرنا ہوتا ہے کس سائج کے گملے میں میں کتنے کیلینڈولا کے پلانٹ لگانے چیئے کتنی ورائیٹی میں یہ آتے ہیں اس کا پورٹنگ سویل کیسے تیار کرنا ہے فرٹیلائزر کیسے دینا ہے اور پیسٹی سائیڈ کا سپری کیسے کرنا ہے تو کلینڈولا فلاور پلانٹ کے بارے میں ساری جانکاریاں اس ویڈیو میں بتاؤں ہوں دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی پرانتو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں کلینڈولا فلاور پلانٹ کے بارے میں جو بھی question ہے ان سب کانسر آپ کو مل جائے گا اور ساری جانکاریاں آپ کو اس میں مل جائیں گی تو ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے کیونکہ اس میں دھیر ساری جانکاریاں بھی ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے گارڈن میں کلینڈولا فلاور پلانٹ کتنی خوبصور طریقے سے کھلے ہوئے ہیں اور کتنی quantity میں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ اتنے سارے فول کیسے پاسکتے ہو اور دوستو یہ الگ الگ رنگوں میں ہیں اور الگ الگ سائیڈ کے گملے میں لگے ہوئے ہیں چھوٹے گملے سے لے کر بڑے سائیڈ کا میڈ سائیڈ کا اور بڑے سائیڈ کا ہر طرح کے گملے میں میں نے یہ لگا رکھے ہیں اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کلینڈولا جو فلاور پلانٹ ہوتا ہے دوستو یہ سردیوں کے موسم میں فلاورنگ کرنے والا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے یہ سردیوں کے موسم میں ہی فلاورنگ کرتا ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے دوستو وہ ستمبر اکٹوبر کے مہنے سے لے کر مارچ اپریل کے مہنے تک ہوتی ہے یعنی یہ فلاورنگ پلانٹ جو ہوتا ہے وہ تین مہنے کے بعد ہی فلاورنگ شروع کر دیتا ہے اور تین چار مہینے تک آگے چل کے فلاورنگ کرتا رہتا ہے تو جو اس کی سیڈلنگ کا جو صحیح سمیں ہوتا ہے وہ پندرہ ستمبر سے لے کر پندرہ اکٹوبر تک کا ہوتا ہے میں نے یہ جو کلنڈرلا فلاور پلانٹ دیکھ رہا ہے ان کو انیس سیپٹمبر کو جرمیٹ کرنے کے لئے میں نے سیڈلنگ ٹرے میں ڈالا تھا اور آج یہ پلانٹ پورے پانچ مہینے اور ایک دن کے ہو گئے ہیں آج بیش فروری ہے یعنی پانچ مہینے سے ایک دن زیادہ ہو گئے اور کتنے ایک شاندار اور خوبصور طریقے سے فلاورنگ کر رہے ہیں ان کو سیڈ سے ہی جرمیٹ کیا جا سکتا ہے دوستو ان کو سیڈ سے کیسے جرمیٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیسے جرمیٹ کرتے ہیں اب دوستو ان کی کیر کے بارے ہم بات کر لیتے ہمیں کیسệt غمت لگے میں کتنے پلانت لگانے چاہے دوستو کیلنڈولا کا جو خوبصور پلانٹ ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی سائج کے غمت لگا سکتے ہیں اس ہی حساب سے وہ کع۔ تو ایک غمت لے میں آپ ایک ہی پلانٹ لگائے چاہے چھوٹے سائج کے غمت لگائی ہے چاہے بڑے سائج کے غمت لگائی ہے تو آپ چھوٹے سائج سے ہم شروع کرتے ہیں جسے کیا پانچ انچی کا پلا체가 اللہuir ہے اور اس میں میں نے ایک کلنڈولا کا فلاور پلانٹ لگا رکھا اور اس میں اب برڈز آنے شروع ہوئی ہے تو اگر آپ پانچ انچی کے گملے میں لگاتے ہو تو اس میں فلاورنگ بہت کم ہوگی یہ دیکھ سکتے ہو یہ بھی پانچ انچی کے گملے میں ہیں اور اس میں یلو وائٹ کلر کا بہت ہی خوبصورت کلنڈولا کا فلاور پلانٹ کھلا ہوا ہے ایک برڈز ابھی کھلنے کو اور ایک برڈز اور ہے اور ایک دو برڈز ہو رہا ہے یعنی پانچ انچی کے گملے میں آپ کو چار پانچ برز ملیں گے اور ایک دو ہی فول ملے گا تو چھوٹے سائز کے گملے میں یہ ہوتا ہے اب دوستو اس سے بڑے سائز کے گملے کی بات کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہوں یہ دوستو ویسے تو پورٹ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ گملہ میں نے اپنے گھر پر ہی بنایا ہے یہ گملہ کیسے بناتے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اب دوستو یہ جو گملہ ہے اس کی جو گہرائی ہے وہ چار سے پانچ انچ ہے پرنتو اس کی جو چوڑائی ہے وہ دوستو آٹھ سے دس انچ کے آس پاس ہے کیلنڈولا فلاور پلانٹ کے بارے میں ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھنا کہ اس کو چوڑائی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس پلانٹ کو گہرائی اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنی زیادہ چوڑائی پسند ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو چار پانچ انچ کی گہرائی ہو لیکن چوڑائی آٹھ دس یا بارہ انچ بھی ہے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے چوڑائی کے حساب سے یہ فیلے گا اتنی بڑھ سائیں گے اور اتنی فلاورنگ ہوگی تو دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹے سائز کا گملہ ہے لیکن اس میں ایک دو جو ہے فول کھلے ہوئے ہیں پرنتو چوڑائی کا ہے پرنتو اسی گملے میں دیکھ رہے دوستو گہرائی اتنی ہی ہے جتنی چار پانچ انچ کے گملے کی ہے پرنتو فلاورنگ دیکھیں آپ دونوں میں کتنا فرق ہے اس میں صرف ایک دو ہی کھلاو اور اس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات تو بھی فول ہیں اور اس سے دگنی بڑھ سیں آٹھ دس کے آس پاس اس میں بڑھ سیں دیکھ سکتے ہو یہ کھلنے والا ہے یہ بڑھ س دیکھیں آپ تو چوڑائی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس گملے کو اب بات کر لیتے ہیں دوستو دس انچی کے سائج کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ دس انچی کے سائج میں لگا ہوا دوستو جیسے کہ دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ دس انچی کے گملے میں لگا ہوا ہے اور اس میں آپ فلاورنگ برس دیکھ سکتے ہو کتنے ساری اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو دس انچی کا سائج یہ سب سے بہتر رہتا ہے چوڑائی کے معاملے میں گہرائی اگر دوستو چار پانچ انچی بھی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی چوڑائی زیادہ ہے تھوڑا گہرائی زیادہ ہوتے تھوڑی سی ایک دو زیادہ آ جاتی ہے اس یہ دونوں ہی سیم سائز کے ہیں دس دس انچ کی چوڑائی ہے لیکن گہرائی میں دونوں میں فرق ہے اس کی چار پانچ انچ کی ہے اور اس کی دس انچ کی گہرائی ہے تو چوڑائی زیادہ ہونے چاہیے گہرائی چار پانچ انچ سے اگر تھوڑا اور گہرائی ہے تو ایک دو ہی زیادہ بڑھ ہوگی ورنہ زیادہ نہیں آئیں گی اب دوستو اس بڑے گملے کی بات کر لیتے ہیں اس میں دوستو اس کی جو گہرائی ہے وہ چھ ساتھ انچ کے آس پاس ہے اور جو ہے اس کی چوڑائی کم سے کم بھی دو فٹ ہے اس کی یہ والی چوڑائی دو فٹ ہے وہ والی بھی ڈیڑھ فٹ کے آس پاس اور اس میں فلاورنگ آپ دیکھ سکتے ہو انگینت فلاور آئے ہوئے ہیں دوستو بھر کے میں تو گن بھی نہیں پا رہا ہوں گی کتنے فلاور آئے ہیں پانچ مہینے میں آپ کے پلانٹ کے یہ حالت ہو جاتی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کتنے رنگوں میں ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو یہ جو میں نے ورائیٹی جرمنیٹ کی ہوئی ہے یہ ورائیٹی ہے کیلینڈولا بون بون ورائیٹی تو انٹرنیٹ پہ جیسے آپ ڈالو گے کیلینڈولا بون بون ورائیٹی سیڈ تو اس کے سیڈ آپ کے پاس آویلیابل ہو جائیں گے تو آپ کو جہاں سے بھی سیڈ پرچیز کرنے کر سکتے ہو اس میں دوستو چار پچ رنگوں کے جو ہے ورائیٹی کے کلر ہوتے ہیں اس ورائیٹی میں چار پچ رنگوں کے کھلتے ہیں فول یہ دیکھئے پورے گہرے پیلے رنگ کا یہ فول ہے یہ دوستو یہ بھی گہرے پیلے رنگ کا ہے اب یہ ہے گہرے اورنج کلر کا اور یہ دوستو ہے یہ ہے اورنج وائٹ یعنی ہلکا ہلکا اورنج اور سائیڈ کی طرف سفید کلر وائٹ کلر ہے اب دوستو یہ آ جاتے ہیں یہ ڈارک یلو میں نے بتا دیا اور یہ ہے یلو وائٹ یعنی پیلہ ہلکا پیلا رنگ اور سائیڈ میں سفید رنگ ہے اور اس میں ایک ورائیٹی اور ہے دوستو یہ بھی یلو آئٹ ہے اور یہ بھی یلو آئٹ ہے لیکن دون میں فرق دیکھئے اس کا جو بیچ کا حصہ نا دوستو وہ براؤن کلر ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیچ کا حصہ براؤن ہے اور اس میں بیچ کا جو حصہ وہ پوری طرح سے یلو کلر کا یعنی اس میں براؤن کلر آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو اس رنگوں کے اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور ایسے بھر بھر کے فول آتے ہیں اب دوستو اس میں میں ایک فرق اور دکھا دیتا ہوں اس کلنڈرلا فلاور پلانٹ کے بارے میں ایک چیز دھیان رکھنا ہمیشہ اس میں پنچنگ کرنا بہت ضروری ہے اب آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو یہ جو فلاورنگ پلانٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں میں نے پنچنگ کی ہے تو گملا دیکھئے پورا بھرا ہوا ہے اتنے ہی جیادہ بڑ سے تو جب سٹارٹنگ میں یہ فول کھلنے کے لئے تیار ہوتا ہے جس کی آپ جو پہلی وہ بڈس آتی ہے اس کو پنچ کر دو دو تین بار اس سے دوستو فلاور تو تھوڑے لیٹ آجاتے لیٹ ہوتے ہیں پھر فلاور بھر کے آتے ہیں یہ دیکھئے اس میں میں کوئی پنچنگ نہیں کی ہے تو اس میں تین فول ابھی کھلے ہوئے ہیں اور اس میں پانس ساتھ بڑس آئی ہوئے ہیں اور اس میں دیکھئے دوستو اس میں میں نے دہیر ساری جو ہم پنچنگ کی تھی دو تین بار اس میں بڑس دیکھئے دس بارہ کے آس پاس اس میں برڈز ہیں اور فول بھی کھلے ہوئے تو پنچنگ اگر کرتے ہو تو آپ کا پلانٹ پورا بھر جائے گا یہ گم نہ دیکھ سکتا ہے اس میں میں نے تین فلاورنگ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اس میں دوستو ویسے تو فلاورنگ پلانٹ میں شیڈ سے جرمیٹ کرنے ہے کہ ٹھیک سا دے تین مہینے بعد فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے پر میں نے اس میں تھوڑا لیٹ فلاورنگ کی تھی میں نے اس کی پنچنگ کرتا رہا اور اس میں کم سے کم جتنے فول ہیں اتنی بر بار کے فول آئیں گے اگر آپ پنچنگ نہیں کرتے ہو تو پھر اس میں فول تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اب دوستو آگے بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی پورٹنگ سویل کیسے تیار کرنی ہے جب بھی آپ کا لینڈولا فلاور پرانٹ کو کسی بھی گملے میں لگائے تو اس کی مٹی جو ہے وہ پورٹنگ سویل جو بہت نرم ہونی چاہی ہے یعنی بہت ہی سوفٹ ہونی چاہی ہے اور ویل رین ہونی چاہی ہے یعنی پانی رکنا نیچے تو اس طرح کی مٹی بنانے کے لیے ہمیں ا ایک حصہ گوبر کی خاد ایک حصہ ندی کی ریتی لیمٹی اور ایک حصہ آپ کی جو گارڈن سویل ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنا ہے پرانتو دوستو شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس گوبر کی خاد آوی لیبل نہیں ہوتی تو ان کو کیا کرنا ہے 50% اپنی جو ہے ندی کی جو ریتی لیمٹی ہوتی ہے وہ لینی ہے اور 50% آپ کی گارڈن سویل یعنی جو کنسٹریکشن سینڈ ہوتی ہے اس کا استعمال جرور کرنا ہے وہ 50 50 کی ماترہ میں ملا کے اور ہمیں پورٹنگ سویل تیار کرنے اور اس میں جب بھی پلانٹ لگا ہے تو اس میں تھوڑا سا نیم کھلیا نیم پاوڈر آپ ملا سکتے ہو نیم پاوڈر آپ گھر پہ ہی کیسے بنا سکتے ہو یہ ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو سکتے ہو اب دوستو اس میں بات کر لیتے کی اس کو ہمیں رکھنا کہا ہے سیپٹtroبر مہنے سے لے کر یا اکٹنبر کے مہنے سے لے کر جب سے آپ اس کو جرمنٹ کرتے ہو تو tactic لے کر فروری کے اینڈ تک یا مارچ کے پندرہ مارچ تک اس کو آپ پوری دھوپ میں رکھنا ہے اس فلاورنگ پلانٹ کو اگر آپ نے دھوپ میں نہیں رکھا تو اس کی گروہ اچھے سے نہیں ہوگی اور اچھے سے فلاورنگ بھی نہیں ہوگی کیونکہ سردیوگ میں جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ان کے فول کو کھلنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے جب سے ان کو جرمنیٹ کیا انیس سیپٹیمبر سے لے کر اور آج بیس فروری ہو گیا اس کو پوری دھوپ چھے سات آٹھ گھنٹے کی جتنی بھی دھوپ ملتی ہے اس کو ملنی چاہیے اتنا اس پلانٹ کے لیے اچھا ہے پرانتو دوستو پندرہ مارچ کے بعد جو ہے دھوپ بہتید ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے پلانٹ پر تھوڑے سے نیگٹیو اثر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی فلاور کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوگا کم فول کھلیں گے اور جو گرمی کی وجہ سے کافی ایفیکٹ ہوتا ہے پلانٹ تو پندرہ مارچ کے بعد اس فلاورنگ پلانٹ کو آپ کو شیمی شیڈ میں رکھنا پڑے گا یعنی تھوڑی بہت اس کو دو تین گھنڈے کی دھوپ مل جا وہی کافی ہے باقی چھاو میں رکھنا پڑے گا کیونکہ گرمی اتنی تیج ہوتی ہے پلانٹ کو جو مارا جو ختم دیرے دیرے گرمی بڑھتی رہتی ہوتی ہے پلانٹ بھی مرتا رہتا ہے تو جو ستمبر اکٹوبر سے لے کر اس کی جو ہے اپریل تک اس کی لائف ہوتی ہے تو چھ ساتھ مہینے کی اس کی لائف ہوتی اس کے بعد یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے اب دوستو بات کر لیتے اس میں فرٹیلائزر کیسے دینا ہے جب سے دوستو آپ اس کو پرمینٹ پورٹ میں شفٹ کرتے ہو تو اس پورٹ میں میں نے پانچ مہینے پہ جو ہے چار مہینے پہلے شفٹ کیا تھا اور اس میں ہر ہفتے ہمیں لیکوڈ سرسو کی کرتے رہنا ہے کیونکہ دوستو اس میں فرٹیلائزر اگر آپ نہیں دوگے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھر بھر کے فلاورنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی تو کم سے کم آپ کو دس دن میں آپ چاہے تو ایک اپتے میں دے سکتے ہو پر دس دن میں تو آپ کو ایک پلانٹ میں ایک لیٹر سرسو کی خلی کا لیکوڈ فرٹیلائزر آپ کو دینا ہی چاہیے سرسو کی خلی کا لیکوڈ فرٹیلائزر کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو پتائی ہوگا کی دس لیٹر پانی میں ایک کلو گرام سرسوں کی خلیہ میں بھگو دینی ہے اور وہ پوری طرح سے اچھی طرح سے گھلنے کے بعد اس میں سے ایک ڈبا لے کر دس لیٹر جو ہے ویسا صاف پانی ڈال لینا اور پھر ایک ڈبا سارے پلانٹ میں دے دینا تو دس دنوں میں آپ کو یہ فرٹیلائزر دینا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں پیسٹی سائیڈ کے سپریے دوستو جب سے سکمبر اکٹوبر سے لے کر رہا ہے اور اب تک فروری مہینے تک اس کو کسی بھی طرح کے پیسٹی سائیڈ کی سپریے کی جورت نہیں پڑتی ہے جو ابھی تک یعنی پانچ مہینے ہو چکے اور میں نے ایک بار بھی اس پر کسی طرح کا پیسٹ یا کیڑا وغیرہ نہیں لگا پرانتو دوستو جیسے جیسے گرمی بڑھتی رہتی ہے ویسے کیڑے کو بھی بڑھتا رہتا ہے تو اس کے نیچے اندر پلانٹ کیونکہ کافی بوشی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کافی سارے کیڑے وغیرہ لگنے شروع ہو جاتے تو فروری مہینے سے اس میں پیسٹی سائیڈ سپریے کی جورت پڑتی ہے تو فروری مہینے کے بعد ہی آپ اس میں پیسٹی سائیڈ کا سپریے کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری جیسے اس پر تھوڑا بہت کیڑا وغیرہ لگا دکھائی دیئے اس پر آپ کو جو ہے نی مویل کا سپریے کر دینا چاہیے تاکی کوئی کیڑا وغیرہ نہ لگے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس میں ادھیک فلاورنگ کے لیے ہمیں اور کیا کرنا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ فلاورنگ اس میں پلانٹ میں یہ دیکھ سکتے ہو کچھ فل مرجھا گئے ہیں تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہم مرجھا گیا ہے یہ مرجھانے سے دوستو ابھی اس میں کیا ہوگا اگر ہم نے اس کو اس کی پنچنگ نہیں کی اس کو کاٹا نہیں تو جو اور فلاور جو چھوٹے سائز گیا ہوں گے فلاورنگ بھی کم ہو جائے گی ویسے تو دوستو میں نے کچھ ایک جو فلاورنگ پلانٹ ان کو ان کی پنچنگ نہیں کی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی میں نے پنچنگ نہیں کی ہے جب آپ پنچنگ نہیں کرتے ہو تو بیج بنانا شروع کر دیتے یعنی اس فلاورنگ پلانٹ کو بار بار اس کے بیج کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب یہ پلانٹ دھیرے دھیرے ختم ہوگا تو اس کے فول سوک جائیں گے اور اس کی جنگیں بیج بننے شروع ہو جائیں گے تو میں الگ الگ ورائیٹی کا جو پہلا فول آیا تھا یعنی جو بڑا فول ہوتا ہے نا اس کو آپ سیڈ بننے کے لئے چھوڑ دیجئے تاکہ آگے چل کا جب یہ پلانٹ ہو تو ہمارے پاس اچھی کوالٹی کے سیڈ بن کے تیار ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ پہلا فول کھلا تھا کافی بڑا کھلا تھا اور یہ جو ہے یلو آئیٹ کلر میں دیکھیں کتنا خوبصورت فول کھلا تھا ایسا ہی فول یہ کھلا تھا تو میں نے اس کو سیڈ بننے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اس میں بھی ایسا ہے دوستو یہ گہرے جو ہے پیلے رنگ کا ہے اور اس میں دیکھیں میں نے اس ایک فول کو سیڈ بننے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور دوستو اس کے بعد ایک دو اس کو فول کو چھوڑنے کے بعد باقی کو آپ کو پنچ وہ کر دینا ہے تاکہ اگر ہم نے یہ ایسا نہیں کیا ایک دو فول کو چھوڑ دینا سیڈ بننے کے لیے باقیوں کی ہمیں پنچنگ کرنی ہے کیونکہ دوستو اگر ہم نے سارے پلانٹ کو جتنے بھی فول ہیں اس کے اس کو سیڈ بننے کے لیے چھوڑ دیا تو اس میں جو پلانٹ کو لگے گا میری لائف پوری ہو گئی ہے اور وہ جو فلاورنگ کرنا ہی چھوڑ دے گا یعنی یہ ساری بڑس آ رکھی ہیں دیکھیں کتنی ساری بڑس اس میں ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ سارے جو ہے فولی بننے بند ہو جائیں گے کیونکہ پلانٹ ساری طاقت بیج بنانے میں لگا دے گا اور جب پلانٹ بیج بنانے میں ساری طاقت لگا دیتا ہے تو فلاورنگ کم ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے جو بھی یہ فول ہیں ان کو کیچی کی مدد سے کٹنا ہے دوستو کیونکہ اس کی جو یہ جو سٹیم ہوتی ہے یہ تھوڑی مجبوط ہوتی ہے اس کو اگر ہم کریں گے تو پلانٹ کہیں سے ٹوٹ بھی سکتا ہے کافی کچھا پلانٹ ہوتا ہے تو جو بھی یہ فلاورنگ اب ختم ہو چکے اس کی ہمیں کاٹ دینا تاکہ اور نئی بڑس نکلیں نئی فلاورنگ ہو تو یہ دیکھیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ جتنے بھی ہیں میں ان کو ہٹا دیتا ہوں اور جو بھی جیسے یہ بڑا فول ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہو یہ بڑا فول ہے تو اس کو اس ورائیٹی کو میں اس فول کو چھوڑ دوں بیج بننے کے لئے جیسے اور ورائیٹی میں میں نے چھوڑ دیا جیسے اورنج کلر کا ہے اورنج کلر کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کھلا ہوا یہ دیکھئے یہ اب سیڈ بننے کے لیے میں نے چھوڑ دیا لیکن جو باقی اور بھی ہیں یہ دیکھئے یہ پرانا ہے یہ چھوٹا سا فول کھلا ہے تو اس کو ہمیں جور تنیب اور فلاورنگ یہ ہے تو ہم اس کو ہٹا دیں گے اس کے ساتھ بھی دوستو یہی کرنا ہے یہ چلی یہ یہ لیجی تو الگ الگ ورائیٹی کے میں ایک ایک دو دو سیڈ چھوڑ دوں اور باقی یہ دیکھ سکتے ہو یہ والا کتنا بڑا فول کھلا تو اس کا بیج بننے کے لیے چھوڑ دوں اور باقی جب یہ برابر والے کھل کے مرجا جائیں گے تو ان کو میں کاٹ دوں گا تو یہ بہت ضروری اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے یہ بھی میں نے چھوڑ دیا یہ الگ ورائیٹی ہے دونوں میں ان دونوں میں یہ الگ ورائیٹی ہے تو اس کو میں بیج بننے کے لیے چھوڑ دوں گا اور اس میں بھی میں نے دو چھوڑ دیا ہے اب یہ چھوڑ دیا ہی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی وہ کھلے گا اس کو میں کٹ دوں گا جو بھی مر جائے گا اس کو میں کٹ دوں تاکہ اور فلاورنگ ہو تو دیکھ سکتے ہو آپ کتنی خوبصورت طریقے سے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو بس کلنڈولا فلاور پلانٹ کے بارے میں یہی جانکاریا آپ کو دینی تھی بس اب یہ پندرہ مارچ تک میں اسے فل سن لائٹ میں رکھ ہوا اس کے بعد دوستوں میں اس کو جو چھاو میں رکھ دوں گا جہاں دو تین گھنٹے کی دھوپ آگی کیونکہ میں اپریل کے مہینے تک اس میں فلاورنگ چاہتا ہوں کی ایسے یہ فل خوبصورت طریقے سے کھلے رہے اور جو ایسے ہی میرے گارڈن کو خوبصورت بنا کے رکھے ایک بات اور دوستوں بتانا چاہوں گا یہ میں نے اس کی دیکھوال کے بارے میں باتیں کی ہیں اور اس کو جرمیٹ کرنے والی ویڈیو میں بنا چکا ہوں پرانتو ابھی کچھ دنوں بعد میں اس کی ایک اور ویڈیو ڈالا ہوں جس میں یہ جو بیچ کا گملہ دکھا رہا ہے نا یہ والا یہ جو ہے وائٹ اورنج کلر کے کھلے ہوئے ہیں اس پورے پلانٹ کی جرنی کی ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بنا ہوں جس جس میں اس کی جرمی نیشن سے لے کر اس کی جو ہے پانچ ساڑے پانچ مہینے کی لائف کے بارے میں بتا ہوں کہ پندرہ دن بعد کیسا تھا ایک مہینے بعد کیسا ہوا دو مہینے بعد کیسا ہوا تین مہینے کے بعد یعنی اس کی پوری جرنی کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو بھی تھوڑے بہت question ہے کی بھائی کیسے کیسے کرنا ہوں اس میں ساری جانکاری آؤں گی تو اس ویڈیو سے سمبندی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجاب ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تب تک خوش رہیے دھنیاواد